بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم نوول ستارہ شام بھائی آمنہ ریاض اپیسوڈ 18 ماوہ باجی انیکسی کی چابیاں لے لیں ماوہ تھکے تھے کہ انداز میں انیکسی کی طرف بھاڑی تھی جب اس نے شازیہ کی آواز سنے اس نے گردن مور کر دیکھا شازیہ بھاگی چلی آ رہی تھی یہ لیں اس نے چابیاں ماوہ کے ہاتھ پر رکھ دیں سمینہ بی بی مارکٹ جاتے ہوئے چابیاں دے گئی تھی کہ آپ کو دے دوں اس نے پھولی ہوئی سانس بحال کرتے ہوئے بتایا مارکٹ گئی ہے مامی ماوہ نے دھوراتے ہوئے اپنی رسٹ فوج پر ٹائم چیک کیا شام کے ساڑھے چار پچھ رہے تھے اس سے یاد آیا صبح مامی نے مارکٹ جانے کا ذکر نہیں کیا تھا اچھا ٹھیک ہے اس نے شازیہ سکھا اور شولڈر بیک سے سیل فون نکال کر مامی کا نمبر ڈائل کرنے لگی تب بھی شازیہ نے اسے دوبارہ مخاطب کیا انو باجی کہہ رہی ہیں آپ فریش ہو کر آ جائے وہ چائے پر آپ کا انتظار کہا رہی ہیں مامی کا نمبر نہیں مل رہا سیل فون آف تھا ماوہ کو تشویش سی ہونے لگی اس نے بھی دھیانے میں شازیہ کی بات سنی تھی پھر اس نے سارت جھٹکتے ہوئے کہا اینیا سے کوئے پندرہ منٹ میں آ رہی ہوں شازیہ سنو مامی کب سے مارکٹ گئی ہوئے ہیں اس نے مستقل سمینہ کا نمبر ٹرائے کرتے ہوئے پوچھا شاید ساڑھے بھارہ بجے گئی تھی انہوں نے کہا تھا چابگیاں آپ کو یا فیزان صاحب کو دے دوں وات؟ ساڑھے بھارہ؟ مامی کو بری طرح جھٹکا لگا اتنی دیر ہوگی مامی واپس نہیں آئی ایسے بھی کون سی شاپنگ کرنا تھی تشویش پر یہ انداز میں سوچتی وہ لوگ کھول کر اندر آگی لائٹ سون کر کس نے شولڈر بیک رو دوپٹہ سوفے پر اچھال دیا کچن میں جا کے پانی پیا پھر کچھ سوچ کے دوبارہ مامی کا سیل نمبر ڈائل کیا حتیجہ پہلے جیسا ہی رہا ہر گزرتے منٹ کے ساتھ ماوہ کی فکر مندی بھاڑ ہی تھی اس کی چھٹیس جیسے کو اشارہ دے رہی تھی اسے عجیب عجیب سے خیال آنا شروع ہو گئے تھے اپنا دھیان بٹانے کی گھر سے اس نے اپنے لئے چائے بنائی اور ساتھ میں بسکٹ کا پیکٹ لے کر لائنج میں آگئی اس نے ٹی وی بھی آن کر لیا تھا ساڑھے پان وجہ تک وہ مستقل مامی کا انتظار کرتی رہی اور ان کا سیل نمبر ٹرائے کرتی رہی لیکن جب مامی کا کچھ پتہ نہ چل چوچ سکا تو اس نے فیضان ماما کو فون کیا آپ کہاں ہیں ماما پلیز جلدی گھر ہیں کیا بات ہے ماما خیریت تو ہے تم پریشان کیوں آپ گھر ہیں میں بتاتی ہوں اس نے اتنا کہہ کے فون بند کر دیا دھب ہی اینیا آگی پیچھے شازیہ تھی لو میں وہاں انتظار میں سوک رہی اور یہاں تم چاہے پی بھی جو کہ بہت غلط بات ہے سوری اینیا میرے ذہن سے ہی نکل گیا کہ تم انتظار کر رہی ہو کیا بات ہے ماما تم پریشان لگ رہی ہو اینیا نے بغور اسے دیکھتے ہوئے پوچھا چوابن ماما نے اسے سمینہ کے غیر موجودگی کے مطالق بتایا اور یہ بھی کہ ان کا فون مستقل بند پڑھا ہے اینیا بھی فکر ماند ہوگی واقعی آنٹی کو گھر سے نکلے بہت دیر گزر چکی ہے ممکن ہے کسی رشتہ دھار کے ہاں چلی کیوں اس نے خیال ظاہر کیا یہاں ہمارے کوئی رشتہ دھار نہیں ہے ماوہ نے سورت سکھا انفیکٹ پاکستان میں ہم توقیر انکل کے فیملی کے علاوہ کسی کو نہیں جانتے پریشانی سے اس کے سر میں درد ہونے لگا تھا اینیا کی فکر مندی بھی بھڑ گی لیکن ماوہ کے پریشانی کام کرنے کے غرض سے بولی اچھے تم پریشان ما تو آنٹی آ جائیں گے بچی تو نہیں ہے ماوہ نے فوراں اس کی بات کتا کی بچی نہیں ہے لیکن انہیں راستوں کے پہچان نہیں پھر پاکستان اتنے عرصے بعد آئی ہیں کہ اسے آگے بولا ہی نہیں گیا ہر گزرتے پل کے ساتھ اس کی پریشانی بھڑی تھی برے برے خیالات ایک ایک کر کے ذہن و دل میں جگہ بنا رہے تھے واقعی باجی ماوہ تو اسی ٹھیک کہہ رہے ہو پاکستان کے تو حلاتی بڑے خراب ہیں تھوڑے دن پہلے منظور صاحب نہیں ہے انہو باجی وہی جن کی کورنے والی کوٹھی ہے ان کے بڑے بیٹے کو کسی نے اغواہ کر لیا تھا پھر تاوان شازیہ اینیا نے غزبناک ہو کر شازیہ کو ڈپٹا شازیہ کی تیز گام کی رفتار سے چلتی زبان کو فوراں بریک لگ گی شازیہ کبھی بولنے سے پہلے سوچا بھی کرو اینیا نے دان پیس کر کہا اب نکلو یہاں سے اور منظور حسین سے کو جا کر قریب والی مارکٹ میں سمینہ آنٹی کو تلاش کرے ماوہ فکر مان نہ ہو مجھے یقین آنٹی راستہ بھول گئے ہوں گے اتنے مشکل گلیاں اچھے اچھے بھٹک جاتے ہیں ماوہ سار پکڑ کے بیٹھ کی اینیا کی تسلی ایک طرف اور دل کے اندیشے دوسری طرف اس کا باس نہ چلتا تھا ممی کو کہیں سے ڈھونڈ لائے اپنے دل سے ہر اندیشوں کو جھٹکتے ہو اس نے ممی کی خیریت کیلئے دعائیں مانگنا شروع کر دی تھی تنویہ تم نے ایروش کے بارے میں کیا سوچا موقع ملتے ہیں نمرا نے ججکتے ہوئے تنویہ سے پوچھا انہوں نے کینٹین کے کورنر والی ٹیبل پر بیٹھ گئی تھی جبکہ ابیر ابھی ابھی کوک لینے گئی تھی تنویہ نے جونگ کیسے دیکھا تم پھر ایروش کا کسہ لے کر بیٹھ جو اس نے خفکی سے کہا ابھی تو ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ ایروش کا ذکر نہیں ہوگا وہ اچھی لڑکی نہیں ہے نہ اسے تم دوستی رکھو گی نہ ہم ہم سے کیا مراد نمرا نے کھا ایروش صرف تم سے دوستی کرنا چاہتی ہے ابھیر سے نہیں میں تو کہتی ہوں ایک بار اس کے بات سن لو تم نے آج تک اسے تفصیل سے بات نہیں کی جب اس سے بات کرو گی تو تمہیں وہ اچھی لگے گی تنویہ وہ دیکھو ایروش سامنے کھڑی اگر تم کہو تو میں اسے بھلال آتی ہوں تنویہ نے اس طرف اشارہ کیا تنویہ نے اس طرف دیکھا جس طرف نمرا نے اشارہ کیا تھا پھر سرد مہری سے پوچھی بولی تم اسے بھلالو اور یہاں بیٹھ کر اسے باتیں کرو میں چلی جاتے ہوں تنویہ اٹھنے لگی لیکن نمرا نے ہاتھ پکڑ کر روک لیا اچھا ٹھیک ہے خفا ماتو میری بیس فرینڈ تم اور عبیر ہو اب ایروش کی خاطر تم دونوں کو تو خفا نہیں کر سکتی اگر تم چاہو تو میں پرنسپل کے پاس جا کے ایروش کی شکایت کرنے کے لیے بھی تیار ہوں نمرا نے بڑی سہولے سے اسے حیران کر دیا واقعی نمرا تم سچ کہہ رہی ہو اس نے بھی یقینی سے پوچھا سو فیصد نمرا جھڑ سے بولی میں نے اس بارے میں بہت سوچا مجھے لگا تم لوگوں کا پوائنٹ آف یو غلط نہیں ہے بے شک ایروش اچھی ہے لیکن اس کی حرکتیں اور ڈیمانڈز غلط ہیں نمرا پور سوچ انداز میں کہہ رہی تھی اور وہ اپنے ساتھ ساتھ اکثر سٹوڈنس کو بھی غلط نراور لگا رہی ہے کچھ اچھی عادات کی وجہ سے کئی بری عادات کو تو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ہمیں اس کی کمپلین کرنے چاہیے اس نے بڑی سہولے سے پر نیترہ بدلا اب کوئی فائدہ نہیں ابھی انہیں دونوں کے سامنے کوک رکھتے ہوئے کہا تم نے اپنے ذہانت کے ہاتھوں مجبور ہو کے ثبوت ہی مٹا دیا وہ اپنی کوک لینے کے لیے چلی گی تو ثبوت جمع کرنا کیا مشکل ہے نمرہ نے چھٹکے بچاتے ہوئے کہا ذرا اپنا فولڈر دو نمرہ نے تنوی سے کہا پھر فولڈر کھول کے اس میں سے نوٹ بک نکالے اور لکھنا لگی کیا کہا رہی ہو نمرہ تنوی نے متجسز ہو کر پوچھا جوابہ نمرہ نے اسے ذرا صبر کرنے کے لیے کہا چاند منٹ بعد وہ پینٹ بند کرتے ہوئے اپنا تیار کی ہمیشہ نے اسے سنانے لگی ڈیئر اروش مجھ سے دوستی کرنے کے لیے تمہیں سروش کے نام کا سہارا لینے کی ضرورت نہیں میں بھی تمہیں پساند کرتے ہوں اور دوستی کرنا چاہتے ہوں تم جو نہیں کہتی ہو تمہاری آنکھیں کہہ دیتی ہیں اور تمہاری آنکھیں صرف محبت کی زبان بولتی ہیں میں تمہاری محبت اور دوستی کی قدر کرتی ہوں اور اس محبت میں ڈوب جانا جاتی ہوں پلیز اس خط کا جواب جلدی دینا سیف اور صرف تمہاری تب بھی اس کے ہاتھ سے عبیر نے نوٹ بک چھپڑ لی اور بہت غصے سے تنوی کے سامنے پٹکتی یہ تھرڈ ایٹ ریٹ فلموں کے گھٹیا اشکیا خطوط لکھنا بان کرو اور تھوڑی اکلمندی کا مظاہرہ کرو اس نے غزبناک انداز میں کہا اروش کا تو دماغ خراب ہے نمرا کم سے کم تم تو اکل کا نام لو مجھے پتہ ہے اس خط کے ذریعے تم اروش سے ایک اور خط لکھوانا چاہ رہی ہو تاکہ اس دوسرے خط کو اروش کے خلاف استعمال کرسکو لیکن اتنا بھی سوچ لگے یہ خط اروش نے تنوی کے خلاف بطور ثبوت استعمال کر لیا تو کیا ہوگا ہم اروش کو ریکٹیف کروانا چاہ رہے ہیں اور یہ خط کسی کے ہاتھ لگا تو تنوی کالی سے نکال دی جائے گی وہ دبی آواز میں بول رہی تھی یا تو میں نے سوچا ہی نہیں نمرا نے کہا تم نے جتنا سوچا وہ بھی بیکاری ہے اس لئے پلیز تم کچھ نہ سوچا کرو جب بھی سوچتی ہوں کوئی تماشا ہی کرتی ہو ابیر نے اچھے خاصے لٹے لے ڈالے ہاں نمرا ابیر بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے تنوی نے گھبرا کر نوٹ بک فولڈر میں رکھ لی تھی ہم تو بہت ذہین ہو ابیر کتنے دور کی بات سوچ لیتی ہو میں تو بھئی متاثر ہوگی گرو جی پلیز مجھے اپنی شاگردی میں لے لیجیے نمرا نے مسکین سی شکل بناتے ہوئے کہا تھا یہی کرنا پڑے گا بیر نے غصے سکھا پھر وہ تینوں باتیں کرنے لگیں اور نمرا کی برین واشنگ کرتی رہی اس بات سے بے خبر کہ تقدیر ان کے لئے کیا سوچ رہی ہے کوئی اخبستہ دویل سرنگ تھی جس میں اماوس کی رات پھیلی ہوئی تھی تاریکی اور سناٹہ ایسا کہ دل میں خوام خواہی وسوسے جنم لینے لگیں کبھی کبھی کوئی آواز سماعت سے ٹکراتی اور اپنا مفہوم واضح کیے بینہ سناٹے میں تحلیل ہو جاتی پوری سرار پور حیبت فضاء تھی سمینہ نے کسی منظر کی تلاش میں یہاں وہاں گردن گمائی دور ایک مرجھائیو اسی کرن ریت کے ذریعے کی معنی نے ان کے بسارت کے ذات میں آگے انہوں نے اسی کرن کا تاقب کرنے کا فیصلہ کیا اور سہمے ہوئے دل کے ساتھ ٹٹول ٹٹول کے قدم رکھتی آگے بڑھنے لگیں مگر ہر بڑھتے قدم کے ساتھ وہ روشنی کا مدم سا ممبائی ان سے دور ہوا جا رہا تھا یک دم ان کا پیر کسی بھاری سے چیز سے ٹکر آیا اور سملنے کی کوشش میں وہ گھٹنوں کے بل زمین پر آ رہی ہیں ایک بھی لہماز آیا گیا بنا انہوں نے چھو کر اس بھاری چیز کو پہچاننا چاہا تب انہیں احساس ہوا بھاری چیز دراصل ایک بے حص و بے حرکت انسانی وجود تھا آنواحد میں تاریکی ختم نہیں ہوئی لیکن تاریکی کے احساس ضرور چھٹ گیا تھا پھر اس پارٹ لائٹ جیسے احساس نے اس کے وجود کو وہ اس وجود کے چہرے کو فوکس کیا زرد چہرہ باندھ آنکھیں رجب سمینہ کا دل وحشت سے بھر گیا اس کے لبوں سے ایک گھٹی گھٹی سی چیخ پر آمد ہوئی پرائیویٹ روم کے بیٹ پر لیٹے سمینہ کے پٹیوں میں لپٹے وجود میں بے چینی کی لہر سی دور گی تھی اور سارا جسم جھٹکے کھانے لگا تھا کرسی پر انگتا جیڈی ہٹ بڑھا کر سیدھا ہوا ڈاکٹر وہ بکھلا کر باہر بھاگا سمینہ تاریکی میں راستہ تلاش کرنے کے لیے ہاتھ پیر چلا رہی تھی ممی ایک آواز ان کے قریب ابری سمینہ کے بھاگتے وحشت زدہ قدم چھٹک کر رکھ کے تاریکی کے پردے پر ایک چہرہ ابر آیا تھا چمکدار چہرہ وہ بے چین ہوئیں یہ مسکراتے ہوئے نقوش جانے پہ جانے تھے ممی اگر میں آپ سے دور چلی جاؤں تو اس دلکس چہرے نے پوچھا سمینہ سن سی رہ گی ماں نے ایک جھماکے سے تیز روشنی پھیل گی یہاں تک سمینہ کی آنکھیں چندیا گی بڑی مشکل سے اپنے دکھتی ہوئے آنکھوں کو انہوں نے اس روشنی میں دیکھنے کے قابل کیا تب اس تیز روشنی میں سے ایک سیاہ چوگا پوش ہاتھ میں خنجر لیے ماوہ کی طرف جھپٹا اور اس کا سلطان سے جدا کر دیا ایک زودہ چیخ ان کے لبوں سے نکلی اور خوف کے ناقابلے بیان احساس کے ساتھ سمینہ خوش میں آگئیں ان کے گل تیز آوازیں تھیں ڈاکٹر نرس کو ہدایت دے رہا تھا جیڈی اس روز سے اسپتار میں بندہ بیٹھا تھا وہ نسخہ جس پر سے اسنس خاتون کا نام پڑھا تھا بندہ آنے میں وہ گواں بیٹھا تھا اب اس کے پاس ایسا کوئی ذریعہ نہیں تھا جس سے خاتون کے گھر والوں کا پتہ لگایا جا سکے اگر نسخہ ہوتا تو کلینک سے معلومات حاصل کی جا سکتی تھیں خاتون کو زیادہ تر مسکن حدویات کے ذریعے سے رکھا جا رہا تھا جتنا وقت وہ ہوش میں رہتے ہیں ڈاکٹر مشتبہ کے ہدایت کے مطابق ان سے کوئی سوال پوچھنے سے اتراز کیا جاتا کیونکہ اس صورت میں وہ اپنے ذہن پر زول ڈالتی ہیں جو ان کی صحت کے لئے اچھا نہیں تھا جیڈی وہیں کھڑا رہا کر ڈاکٹر کی اگلی ہدایات کے انتظار کرنے لگا چودر دین محمد کی بیوی زہرہ کی انتقال کی خبر جنگل کی آگ بند کر پھیل گئی یہ کیسے ممکن تھا باجز بیدہ تک اطلاع نہ پہنچتی ایسی بری خبر سن کر ان کا کلیجہ کسی نے مٹھی میں لے لیا اب یہ ایک روز پہلے تو بھاوج سے ملاقات ہوئی تھی اس وقت تو وہ بھلی چنگی دکھائی دیتی تھی پھر یکر یا کیسے کیا ہوا کہ اس کے بھائی کی زنگی اتنے بڑے علمیت سے دوچار ہوگی صدمے اور غام سے بیحال باجز بیدہ روتی اپنے میکے پہنچی تاکہ غمزدہ بھائی کو دلاسہ دے سکیں سہن کے بیچوں بھی چرپائی بچھا کر مہیت رکھی گئی تھی ارد گردگاؤں کی اور رشتہ دار خواتین بیٹھی بین ڈال رہی تھی اس نے دیکھا جنگی چرپائی کے قریب دوزانوں بیٹھی ٹکر ٹکر ماں کا چہرہ دیکھ رہی تھی اس کا چہرہ مرجھایا ہوا تھا اور بڑے بڑی آنکھوں میں آگی ہی اور غام ہلکوری لے رہا تھا باجز بیدہ کی دل پر آری سے چل گئی اس کا دل چاہت دھوڑ کر دوڑ کا جائے بہتی جی کو بہوں میں سمیٹ لے لیکن اس سے قبل کہ وہ اپنے سوچ کو عملی جامعہ پہنچاتی پہنچاتی رشتہ دار ہوا تین آ کر اس سے گلے ملتے ہوئے پرسہ دینے لگی باجز بیدہ کا باسنا چلتا تھا جل در جل بہوج کا چہرہ دیکھ لیں لیکن ہر کوئی ان سے غم کا اظہار کرنے کے لئے بیچین تھا اسی دوران اس نے دین محمد کو دیکھا وہ مردانے سے نکل کر سہن کی طرف آ رہا تھا باجز بیدہ پر نظر پڑھتے ہو چھٹک کر روک گیا اس کی نام اور غم زدہ آنکھوں سے رخ لخ شرارے نکلنے لگے اس نے پل بھر کے لئے کچھ سوچا پھر تیز تیز قدم اٹھاتا باجز بیدہ کے سامنے آ رکھا بھائی کو دیکھ کر باجز بیدہ خود پر کابو نہیں رکھ سکی اور بازو پھیلا کے روتے ہو اس کی طرف بھڑی لیکن دین محمد نے سختی سے اس کے ہاتھ چھٹک دیے تو دہلیس پار کر رہی اسی کو بہت سمجھ اب نوہ ٹنکی کرنے کی ضرورت نہیں میں اپنی بیوی کو مارنے والے کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا نہ ہی اپنی بیوی کی شکل اسے دیکھنے دوں گا میت والے گھر میں یخلق خاموشی چھاگی اس قدر نفرت بھرے انداز پر باجز بیدہ کے آنسو بھی تھٹھک سے گئے دین محمد تو پاگل تو نہیں ہو گیا سہن میں پھیلے سناٹے کو دین محمد کی ماں کی آواز نے توڑ ڈالا آن کی انسرگوشیں اور کیا سارائیاں سارے میں گھردش کرنے لگیں کسی نے کہا دین محمد کے دماغ صدمے نے اُلٹ دیا کچھ نہیں ہوا میرے دماغ کو دین محمد بھڑک کر بولا باجز بیدہ نے زہرہ کو قتل کیا ہے دین محمد ہوش کر باجز بیدہ نے پتہ نہیں کیسے زبان کھولی ہوش کروں میں کس لیے پہلے فاروق نے میری جنت کو قتل کرنے کی کوشش کی اور اب تو نے میری بیوی کو قتل کروا دیا میں پوچھتا ہوں باجز بیدہ تو میری خوشیوں کے دشمن کیوں بنی ہوئی ہے مجھے غلط فہمی نہیں ہوئی مجھے جنت نے سب کچھ بتا دیا کیا بتایا جنت باجز بیدہ پہ یقینی سے بولی کل تم زہرہ سے بازار میں ملی تھی تم نے اسے گالیاں دی بدعائیں دی اور تم نے کہا دین محمد نے سارا خاندان توڑ دیا ایسا جنت کی وجہ سے ہوا یہ کہ جنت مر جائے تو اچھا ہے تیری بدعوات جنت کے بجائے زہرہ کو لگ گئی باجز بیدہ نے چھٹری ہوئی آنکھوں سے جنت کو دیکھا میں نے ایسا کچھ نہیں کہا تھا دین محمد فاروق بھی اس وقت ساتھ تھا تو اس سے پوچھ لے مجھے اس پر بھروس ہے نہ تجھ پر وہ نفرت سے پھنکارا تجھے غلط فہمی ہوئی ہو کہ دین محمد زبیدہ تیری بہین ہے دشمنی کی بدعائیں دے جنت نے ضرور جھوٹ بولا ہوگا اہل برادری میں اسے کسی نے کہنا چاہا لیکن دین محمد کی تیز آواز نے اسے خاموش کروا دیا میری جنت جھوٹ نہیں بولتی پھر اس نے جنت کو اپنے پاس پھلایا ان سب کو بتا جنت اس عورت نے یہ سب کہا تھا کہ نہیں سب کی نظروں نے جنت کا گھیراو کار لیا وہ ماں کے غم سے بحال تھی کچھ باپ کی غصے اور لوگوں کی خوشتی نظروں نے گبرہت تاری کر دی تب یہ اس بات میں سار ہلا دیا ورنہ سچ تو یہ ہے کہ اسے یاد نہ تھا پھر پھر زبیدہ نے امہ سے کیا کہا اور وہ یہ ساری داستان باپ کو کن الفاظ میں سنا چکی تھی باجی زبیدہ حقہ بکہ رہ گی یہ چھٹانگ بہر کی لڑکی کس قدر صفائی سے جھوٹ بول گی تھی تین محمد جنت بچی ہے کیا خبر اس نے کیا سوچ کر تجھ سے یہ سب کہہ دیا میرا بھروسہ کر میں نے ایسے کوئی بات نہیں کی یہ جھوٹ بول رہی ہے باجی نے تحمل سے سمجھانا چاہا مگر بے سود دین محمد کو بیوی کی ناگہانی موت اور بیٹی کی محبت نے پاگل کر دیا تھا جنت کبھی جھوٹ نہیں بولتی سنا دونے اس نے دھاڑ کر کہا پھر اس نے ایک بار پھر باجی زبیدہ کو گھر سے نکال دیا اور زہرہ کے چہرہ بھی دیکھنے نہیں دیا باجی زبیدہ روتی ہوئے دل گرفتہ اس گھر سے نکلی تھی کہوں کہ ہر فارغ نے اس کا قصہ اپنے اپنے سمجھ کے مطابق تجزیہ کیا لیکن آٹھ سال ہے جنت نے اپنے ماں کے وفات والے روز جو سبق سیکھا وہ یہ تھا کہ جنت کبھی جھوٹ نہیں بولتی وہ ہمیشہ جو کہتی ہے وہی ساتھ چھوٹا ہے دھون دالود چام دھیرے دھیرے دھرتی پر اترنے لگی تھی عجیب سا سکوت تھا جس کے مہین چادر آسمان سے زمین تک تنہ بھی معلوم ہوتی تھی کوریڈور کے ستون پیڑ پودے پام کے دراغت ہر چیز خاموش خاموش سی لگتی تھی حتیٰ کہ اسپتال کی وہ لابی بھی جو انہیں ان کے کمرے کی کھڑکی کے سامنے سے گزر رہی تھی تا بھی دروازہ آہستگی سے چرچر آیا سمینہ نے احتیاط سے گردن مور کے دروازے کی طرف دیکھا ان کی گردن پر کالر لگاو تھا جس سے گردن ہلانے میں دکت ہو رہی تھی میں نے آپ کی فیملی کو اطلاع پیجواہ دیا وہ لوگ تھوڑی دیر میں پہنچ جائیں گے جو وہی تھا جس کے بارے میں نارس انہیں بتا چکی تھی کہ وہی انہیں ہسپتال لائے تھا اور کسی فیملی میمبر کی طرح دن رات ان کی تیمارداری کار رہے سمینہ قصدن مسکرائیں شکریہ بیٹے نارس نے مجھے بتایا آپ نے میرا بہت خیال کیا شکریہ کہہ کر مجھے شرمندہ نہ کریں آنٹی میری جگہ کوئی بھی ہوتا ہے تو وہ یہی کرتا نہیں خیر ہر کوئی کسی کی مدد نہیں کرتا صرف وہ لوگ دوسروں کی مدد کرتے ہیں جن کے دل بہت اچھے ہوتے ہیں آپ کے دل بہت اچھا ہے بیٹے ورنہ آج کے دور میں کون ہے جو بینہ مطلب کسی کے لئے اتنا تردد کرے وہ آہستہ آہستہ بول رہی تھی اور بے حد شکر گزار تھی رزاک اللہ میں ہمیشہ یاد رکھوں گی ایک اچھے بچے نے اس وقت میری مدد کی جب میں بلکل اکیلی تھی بہت خوش قسمت ہے آپ کے والدین جنہیں خدا نے اتنی سالے اولاد دی تب ہی جیڈی کا ملازم کھانا لے کر آ گیا اس نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا کہ اپنی اتنی تعریفیں سن کے وہ بڑی گھبرہت محسوس کر رہا تھا چھوڑیئے ان باتوں کو ہم کھانا کھاتے ہیں لنچ ٹائم تو ہے نہیں لیکن حیر کمال میں نے تمہیں سوپ لانے کے لئے کہا تھا وہ اپنی جگہ سے اٹھ کے خود ہی جائزہ لینے لگا سمینہ اس دوران اس کا جائزہ لیتی رہی جیڈی کے لئے ان کے دل میں سچ مچ بہت اچھے خیالات پیدا ہو رہے تھے وہ شائستہ اتوار تھا بہترین تربیت میں پلا بڑا تھا اس کا اندازہ لگانا قطعا مشکل نہ تھا کہ سمینہ کی مدد کر کے ان کی طرف سے شکر گزاری کی سنت تو اسے حاصل ہو چکی تھی لیکن ایسا نہ ہوتا تبھی جیڈی کو پساند کرنے کی کچھ کم وجوہات نہ تھیں اچھی شکل اچھا لباس بات کرنے کا بہترین انداز اور سب سے اور اہم نمائے خصوصیت اس کے چہرے کی معصومیت بلکل بچوں جیسا بھولپن جو اسے بہت سارے لوگوں میں نمائے کرتا تھا ہو سکتا ہے سنفہ ہوئی میں یہ خصوصیت اچھی نہ لگتی ہو مگر سمینہ کو اس کے چہرے کی معصومیت نے اپیل کیا تھا انہیں فیضان جاد آیا شہروز جاد آیا تھا جیڈی نے ان کے سامنے ٹیبل سیٹ کی پر چونکہ سمینہ کا دائیاں بازو پلاسٹرے کی ذات میں تھا اس لئے انہیں اپنے ہاتھ سے سوپ پلاتے ہوئے دردر کے چھوٹی چھوٹی باتیں کرنے لگا سمینہ اسے اپنے فیملی کے بارے میں بتاتی نے پھر انہوں نے کہا میں ہی بولتی روں گی آپ کیوں تو اپنے بارے میں کچھ بتاؤ بیٹا میں جیڈی نپال بھر کے لئے سوچا اپنے بارے میں کیا بتاؤں آنٹی ایسی کوئی بات ہے ہی نہیں پھر بھی سمینہ نے اسرار کیا کچھ تو بتاؤ کیا کرتے ہو کہاں رہتے ہو کتنے بہن بھائی ہو والد صاحب کیا کرتے ہیں سمینہ کا بولنے کا شوق تو بہت تھا تب ہی مستقل بولنے سے گردن میں اٹھتے ہلکے ہلکے درد کو نظر انداز کرتے ہو پوچھنے لگیں پھر جیڈی کے بارے میں جاننا بھی چاہ رہی تھی ظاہر ہے وہ ان کا موسن جو تھا تب ہی سوال پہ سوال کرتے چلے گی کوئی نہ وہی تعریف تو ہر کسی کا ہوتا ہے تعریف جیڈی نپال بھر کو سوچا آنٹی کوئی بہت قابل فخر تعریف تو نہیں ہے میرا عام سا انسان ہو لیکن آپ پوچھ رہی ہیں تو بتا دیتا ہوں میں انجنیرنگ کا سٹوڈنٹو فائنل ایئر چال رہے تعلیم کے سلسلے میں لاہور آئے ہوں ویسے ہمارا آبائی گا ہوں سائیوال سے تھوڑا آگے ہے زمیندار گھرانے سے تعلق ہے میرا دلاور حسین بھٹی کا نائم شاد ہے آپ نے کہا بھی سونا ہو وہ میرے دادا جان تھے اور پنچاب کے چاند نامور زمینداروں میں شمار ہوتے تھے سائیوال سے اکارہ کے نواہ کا اکثر ذریع علاقہ ہماری ملکیت ہے لیکن زمینداری کے علاوہ کچھ سائیڈ بزنس بھی ہیں جو میرے بابا جان چچا دن اور تاو جان کے ساتھ مل کر سنبھال رہے ہیں ہم چار بھائی ہیں بہن کوئی نہیں میرا نمبر دوسرا ہے وہ سرسری انداز میں بتاتا جا رہا تھا اور چونکہ وہ نظریں جھکا کر بات کر رہا تھا اور اس کے سارا دھیان بھی سمینہ کو سوپ پلانے کی طرف تھا اس لئے وہ ان کے چہرے پر پھیلے حرانی اور کسی قدر بھی یقینی کے تاثرات بھانپی نہیں سکا سمینہ کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ اول جلول ہلیے والا اور آجید نظر لڑکا کسی رئیس خاندان کا چشم و چراغ ہو سکتا ہے تادا کا کیا نام بتایا جی دلاور حسین بھٹی کیا یہ وہی دلاور حسین بھٹی ہیں جنہیں سن پینسٹھ کی جنگ میں بہادری سے لڑنے پر فوجی عزاز سے نماز آ گیا تھا جی ہاں میرے دادا جان کو فوجی عزاز تو ملا تھا جیڈی کو خوشکوار سی حیرت ہوئی لیکن کیا میرے دادا جان کو جانتی ہیں سمینہ اس سوال پر گڑ بڑا آگئی میں نے اپنے فادر سے ان کا بہت ذکر سن رکھ ہے سمینہ نے فوراں بات سنبھالی ان کی بہادری کی بہت تعریف کرتے تھے تمہاری فیملی میں کوئی اور بھی آرمی میں ہے جی نہیں اور کوئی نہیں میرے بڑے بھائی کو شوق تھا کہ وہ آرمی جوئن کرے مگر دادی جان کو یہ فیل پسان نہیں انہوں نے اجازت نہیں دی تو بھائی نے خیال ہی دل سے نکال دیا وہ سرسری انداز میں مگر تفصیل سے بتانے لگا تب ہی نیوہ دروازے کو دھکیل کے فضانے اندر جھانکا سمینہ کے چہرہ نظر آتی انہوں نے سکون کی سانس بھرتے ہوئے دروازہ پورا کھول دیا ان کی اقب میں ماوہ تھی ممی وہ لپک کرائی اور ان سے لپٹ کرونے لگی سمینہ نے دوسرے بازو سے خوب لپٹا کر پیار کیا پریشان وہ بھی تھی مگر ماوہ کی طرح حواس پاختہ نہیں ہوئی تھی فضان جیڈی کی طرح متوجہ تھا انہوں نے مسافہ کے لئے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا میں جیڈی میرا مطلب ہے میں جلال ادینو میں نہیں آپ کو فون کیا تھا جیڈی نے فضان سے ہاتھ ملاتے ہوئے اپنا تعریف کروایا تھا سو نائس اوف یو جلال صاحب آپ نے بڑی مدد کی ساری صورتحال معلوم ہونے کے بعد فضان نے تشکرہ میز انداز میں کہا تھا جیڈی سادگی سے مسکرہ دیا شرمندہ نہ کریں انسانیت کے ناتے اتنا تو میرا فرض بنتا تھا بیرل آئیہ میں آپ کو ڈاکٹر سے ملوا دیتا ہوں اور کچھ اسپتال کے فورمالٹیز پوری کرنا ہوتی ہیں وہ بھی کر لیتی ہیں فضان کے اس بات میں سار ہلانے پر اس نے سمینہ کی طرف دیکھا معوہ ابھی بھی ان سے لپٹی ہوئی تھی لیکن اس کا چہرہ صاف دکھائی دے رہا تھا جیڈی کے ذہن پر پیچاند کی بھرک چمکی اس کے نظریں تیزی سے معوہ کے پیروں کے طرف کی ساتھ اسے معوہ کا جارہانہ انداز جاد آیا ہچھا گزرا کہیں وہ پھر سے جھگڑا شروع نہ کر دے یہی مناسب تھا کہ جل دیز جل جہاں سے کھسک لیا جیا ہے اوکی آنٹی ٹیک کیر آف یورسلف میں چلتا ہوں اس نے سمینہ سکھا تب سمینہ نے معوہ سے توجہ ہٹا کر اس کی توجہوں دیکھا جیسے اسے بھولی گئی ہو پھر مسکرائی ٹھیک ہے بیٹے لیکن دوبارہ ضرور آئیے کہ مجھے خوشی ہوگی جیڈی نے سعادت مندی سے سار ہلا دیا اور خدا حافظ کہا کہ کمرے سے باہر نکل گیا فضان نے باہر جانے سے پہلے معوہ کو کندوں سے پکڑ کے سمینہ سے علاق کر دی اور ڈپٹنے والے انداز میں بولے آپا کے ایک بازو پہلے ہی ٹوٹا ہوا ہے دوسرے سے تم لٹک کے اسے بھی نہ توٹ دینا وہ کمرے کا دروازہ باندھ کر کے چلے گئے پس بھی کرو معوہ اور کتنا روگی سمینہ نے ایک ہاتھ سے اس کے بال چہرے سے ہٹاتے ہوئے پیار سکھا معوہ کے آنسو تھمتے تھمتے اور شدت سے بہنے لگے یہ کیا ہوگیا ممی آپ کو کتنی چوٹیں آئی ہیں جو قسمت وہ مل کر رہتا ہے چاہے کوئی زخم ہی کیوں نہ لیکن تم بلکل بے فکروں میں آپ بلکل ٹھیک ہوں اور تم نے اپنی حالت کیا بنائی ہوئے کپڑے لگتا ہے کہ ہی دن سے نہیں بدلے کس قدر سلوٹیں پڑھی ہوئیں اور بال لگتا ہے میری کہ ساری زندگی کی براشنی کی اور آنکھوں کا حشر دیکھو میری ممی دین دن سے لا پتا تھی آپ کے خیال میں ایسی سیچویشن میں مجھے سولہ سنگھار کر کے بیٹھنا چاہیے تھا رہے میری تو حسرت ہی رہ گی کہ میری بیٹی کبھی مجھے سولہ سنگھار کر کے دکھائے تو میں تو یہ ساری چیزیں آؤٹ ڈیٹر لگتی ہوں ایک تو میں کیوں آج کل کی ساری لڑکیاں ہی ایسی ہیں سولہ سنگھار تو بھی ہمارے زمانے میں ہی ہوا کرتے تھے اب آپ اپنے زمانے کی قصے لے کر مات بیٹھ جائیے گا موات چڑھ کر بولی مجھے بتائیں ایکسیڈنٹ کیسے ہوا تھا کس قدر ہے مکانہ سوال ہے بیٹی ایکسیڈنٹ ویسے ہوا جیسے ہوتا ہے میں نے آپ سے کہا تھا نا آپ گھر سے اکیلے باہر نہیں جائیں گی میں خود آپ کو لے کر جاؤں گی ایکسیڈنٹ تو تب بھی ہو سکتا تھا لیکن بس اب اور کوئی بات نہیں جو ہونا تو ہو گیا میں زندہ ہوں یہ بھی اللہ کا قرم ہے ماوہ نے دیکھتی رہی آپ کو کچھ ہو جاتا تو میرا کیا ہوتا ابو کے بعد آپ کو کھونے کا حوصلہ نہیں ہے مجھ میں جس وقت ماوہ رو رہی تھی فیزان واپس آئے بس بھی کرو ماوہ کیوں رہو دو ہوگی آپ کو پریشان کر رہی ہو اور آپ کا بے جواب نہیں کیا زویتی بس کو اتنی زور سے ٹکر مارنے کی جلال صاحب بتائے تھے بچاری بس کا سامنے والا حصہ تو بالکل ڈہمیج ہو گیا فیزان کی سنجید کی ان دونوں کی آنکھوں میں نمی سمیت ہنسی آگی مجھ میں سنجید کی